ناظرین پاکستان میں اس وقت ہر کوئی یہ جانا چاہتا ہے کہ اس وقت اونوریبل سپریم کورٹ آ پاکستان کے یہ جو تین رکنی ایک معزز ہم خیال بینچ ہے یہ آخر کار چاہتا ہے کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں ہر کوئی جو درخواست پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پیٹیشن ہوتی ہے جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہوتا ہے یہ تینوں ہم خیال ججز جو ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں اور یہ کیس سنتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور دیتے ہیں جس سے ایک پارٹی کو نقصان ہوتا ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ فائدے میں رہتی ہے ناظرین آج آپ دیکھیں کہ اتنی تیز بارش اور طوفان میں یہ اچانک یہ پہنچے ہیں یہاں پر اور جی ایسا یکتم ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ایسا طوفان ہے جس کو سننے کے لیے ان تین ججز کا پہنچنا ہر صورت میں سپریم کورٹ جسٹی جو لاور ہے وہاں پر ضروری ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اور کس طرف ہم یہ چل رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھا رہی کہ اس سے ایک بڑے ہی باوقار اور مقدس قسم کے ادارے کا وقار جو ہے کس طرح مجرور ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے جی کہ اس وقت جو ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف بھائی اگر آپ کو ان ٹرینڈز کا خیال ہے تو آپ کو کم از کم اس حد تک ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کونسا کیس آپ نے سترہ جولائی کو اسی کیس کے اوپر فیصلہ دیا سترہ مائی کو کہ جی کوئی بھی ایسا رکن جو پارٹی ہیڈ کے خلاف جا کر ووٹ دے گا وہ ناہل ہوگا اچھا جب اب یہی سارا کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے تو آپ دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں کہ جی ایسا تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا ہم نے تو پارلیمانی لیڈر کا کہا تھا اچھا الیکشن کمیشنہ پاکستان میں واضح طور پر درجہ ہے کہ چاہے پارلیمانی لیڈر کا اینڈ جو فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کے ہیڈ کا ہوگا اب یہ کہاں سے یہ ایک ساری توجہیات کھڑی کر رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھا جی اس کے اوپر تو سوال ہی نہیں کیا گیا نہ ہو سکتا ہے اب جو ہم کہہ رہے وہی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو ایک انارکی میں اور پاکستان کو ایسے حالات میں تکیلنا چاہتے ہیں جس میں صرف اور صرف افراد تفریح ہو اور ایک پارٹی کو فائدہ پہنچے جبکہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ نقصان میں رہے آج یہ واضح طور پر ایک چیز اور جو نظر آئی جو سب سے پوزٹیف بات ہے پہلی دفعہ کہ تمام جو اکبران اتحاد ہے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے متفقہ طور پر ایک علامیہ جاری کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ان جیجز پر کوئی اعتبار نہیں اور نیا ایک فل بین تشکیل دیا جائے جو اس وزیرالہ پنجاب کی کیس کی سماعت کرے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب کوئی سٹیک ہولڈر کسی بھی جج پر اعتراض اٹھا دے تو جج جو ہے وہ شرم کے مارے وہ خود ہی کیس سے باہر ہو جاتا ہے لیکن کیسی ایک باکمال قسم کی یہ سرویس جاری ہے کہ جی آپ نے جو فیصلہ کیا آپ نے اس کے اوپر ایک چیز آپ نے کہہ دی اس کے بعد آپ پھر وہی کیس سن رہے ہیں یہ ایسے عموماً کسی بھی محضب معاشر میں نہیں ہوتا یہی وجہ ہے ناظرین کہ ہم یہاں پر جو ہے ایک سو تیس نمبر پر ہیں انصاف رحم کرنے کے حوالے سے یہ انتہائی ہمارے لیے پریشان کن بھی ہے اور ہمارے لیے علمیہ بھی ہے کہ کوئی بھی درخواست جب کسی بھی ایک مخصوص پارٹی کی جب سپریم کورٹ میں آتی ہے تو ہمارے آنوریبل جو ججز ہیں ایک تین رکنی جو ہم خیال بہنچ بنا ہوا ہے وہی بھاگا بھاگا اس سارے کیس کو سنتا ہے باقی کیا سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو وہاں پہ لوڈو گیم کھیلنے کے لیے اب دیکھیں دیں سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کہ آپ آپ پوری کی پوری جو سپریم کورٹ پاکستان ہے اس کی عزت کو دعوی پر لگا رہے ہیں آپ پہ خود ہی چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے کیسز نہ سنیں آپ نے جب دیکھیں یہی پنامہ کے جو نگران جائج تھے جازالحسن اب یہ تمام کے تمام کیسز میں شامل ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح یہ ایک سدھا سدھا تاثر یہ بڑھتا ہے کہ پاکستان میں ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ اور کورٹر کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کوئی بھی ایک لیول پلنگ فیلڈ جس طرح کے بات کر رہے ہیں نون لیگ والے کسی بھی صورت میں ان کو نہیں دی جا رہے ہیں ناظرین اب نون لیگ نے بھی اپنا اس حوالے سے ہمیں میں آج بلکہ یہ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں اب وہ والی مسلم لیگ نہیں رہے گی ہم مکمل طور پر اس کا جواب دیں گے بہرحال اس حوالے سے جو سپریم کورٹ اپ پاکستان ہے اس کو خود ہی کچھ نہ کچھ میرے خیال میں سوچ کہ یہ جو تین رکنی ہم خیال بینچ ہے اس کو اپنے ان تمام چیزوں سے علاقہ ہو جانا چاہیے اور کسی آپ دیکھیں اٹھارہ ستارہ جج وہاں پر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے سارے کیس سننے ہے تو میرے خیال میں ان کو پھر چھٹی پر بھیج دیں یہ تو بالکل بھی آپ سپریم کورٹ کے وقار کے ساتھ اگر کوئی کھیل رہا ہے ناظرین تو اس وقت صرف اور صرف یہ تین رکنی بینچ کھیل رہا ہے اب دیکھیں ہم پہ کوئی ایسا پھر وہ کہہ کہتے ہیں کہ کنٹرپٹر کورٹ لگ جائے گی کہ ہم پتہ نہیں کوئی اس طرح کی حد تک کر رہے ہیں کسی کی توہین کر رہے ہیں لیکن ناظرین اس وقت بات ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اب پاکستان کو اپنے وقار اور تقدس کا خود خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کل کلاؤں کو لوگ جو ہیں سرعام ان کو پھر برا بلک ہیں اور اب ادارے کا وقار جو ہے وہ مجروح ہو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جاتے ہو ہم خیال بینچ چاہیے اپنے پیچھے ہٹے گا اور دوسرے ججز کو موقع دے گا کیس سننے کا اگلے ویلوگ تک سردار امین جتوئی کو دیجئے جازت پاکستان زندہ باد